بھگوان پربو رام للا کی پراند پتشتہ سے پہلے گھی سے اسنان کروائے جائے گا ساستروں میں لکھا ہے کہ جل، اتر، گھی اور تمام بدیاں فولوں سے تمام چیزوں سے اسنان کروائے جاتا ہے اور اس گھی کو خاص طور سے لے کر آئے گیا ہے مہاتمہ جیزوارہ چھے سو کلو گھی لے کر آئے ہیں جس سے بھگوان شریرام کو نہلایا بھی جائے گا اس سے کھانا بھی بنے گا اور تمام چیزوں سے استعمال ہوگا لیکن ہاتھ میں ایک خاص کلش ہے اس کلش میں ایسا گھی ہے جو کہ چھے سال کی ایک گائے ہے جو کہ سترہ مہنے کی عمر سے گھی دے رہی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ گائے آج تک بیہائی نہیں ہے یعنی کہ اس کی نہ بچیا ہوئی ہے اور نہ ہی بچڑا لیکن اس کے باب جوت بھی وہ کامدھینوں گائے گھی دو دیتی ہے اور اس دو سے گھی بنا ہے اس گھی سے ہی بھگوان پربو رام کی پہلی آرتی کی جائے گی اور کیا خاصیت ہے اس گھی کی گھی کی خاصیت یہی ہے کہ دیکھو گائے تو بچڑے کو جن میں دیتی بچڑے کو جن میں دیتی تب بھی دودھ نہیں دیتی ہیں لات مارتی ہیں یہ بگر بیائے سترہ مہینے کی بچڑی دودھ دیرے یا چھے برسوں سے اور اسی کے گھی سے ہم نے نینے کیا کہ بھگوان سری رام للا کی پہلی آرتی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چھے کنٹل گھی الگ لے کے آیا ہوں 600 کلو گھی لے کے آیا ہوں آج جو ہمارے مندر کے اندر نوکنڈی یگ چل رہا ہے انہیں یگوں کے اندر وہ گھی کو اپیوگ لیا گیا ہے یہ بڑا گرب کا بھی سائے ہے ہمارے راجستان جوتپور کی بناڑ گوشلہ ایک عدبود گوشلہ ہے ایسی کہ پہلی بات تو 2014-17 ممر کو انہوں کے پران بچے کٹنے میں جانے والی گاڑی تھی ایک ساٹھ گایوں کی ان سے پران بچے اور آج ہمارے پاس ساڑھے تین سو گائے ہیں اور چوبی سو گھنٹے بسیستہ میں بسیستہ پہنچ رہے تو یہ ہے کہ بھگوان کچھ جب بھگوان کے لئے کچھ کیا جائے تب ہی لیا جاتا ہے تو چوبی سو گھنٹے شریمت بھگوت گیتہ سنتی ہیں اور تب ہی بھگوان نے یہ گھی سویکار کیا ہے تو یہ کار سمک پورم میں آپ نے گھی رکھا تو یہاں پہ تیرد چھیتر کے جو عدکاری ہیں انہوں نے اس چیز کو مان لیا اور اب اس چیز سے عارتی کی جائے گی بابو جی چمپت رائے جی نے اس گھی کو گرن کیا تھا آج سے مطلب بارہ یا سات دسمبر کے دن مطلب نو سے میرے کو پکا تاریخ نہیں ہے یاد تو دسمبر کے مہینے میں چمپت رائے جی بابو جی نے اس کو سویکار کیا تھا اور میں اس سمائے رکھ کے یہاں سے چلا گیا اور ابھی بارہ سو پچاس پگڑیاں لے کے آیا ہوں راجستانی جوتپوری پگڑی جو ہمارے آپ مہمانوں کو دیں گے اور اس مہمانوں کو پہنائیں گے تو کہ بھارہ ویدیش سے آ رہے ہیں اس گھی سے آرٹی کی جائے گی آپ نے بتایا کہ بڑا بشیس گھی ہے اور چھے سو کلو کے جو گھی لے کر آئے اس کا اپیو کس کس چیز میں کیا جا رہا ہے پہلے تو یگ میں ہوگا پھر پنچم رت بنے گا اشنان گھی سے ہوگا بھوجن بنے گا اور اموک اموک جگہ بھی گھی کا اپیوگ لیا جاتا ہے اشنان ہوگا اور یہ بشیس گھی ہے اس سے بھگوان سری رام للا کی پہلی آرتی ہوگی اور یہ میں نے ہنمان جی کے سامنے اور میڈیا جو بھی ہمارے بندو ہیں ان سبی کے سامنے میں نے بولا ہے کہ جب تک بناڑ گوشلہ راجستان جوتپور رہے گی گوشلہ تب تک بھگوان سری رام للا کی جوتپور کے گھی سے اکھنڈ جوت پر جلت رہے گی ایسا میں نے سنکل پلیا جہاں لوگوں کو یہ جانکاری نہیں تھی اس بات پہ آپ نے دھیان نہیں دیا جہاں لوگ جانتے نہیں تھے کہ مندر کب بنے گا اس سے پہلے آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ تجھے مرنے سے پہلے آیودھیا گھی لے کر جانا یہ بہت 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 شکریہ ہم لوگوں سے باتچیت کرنے کے لئے یہ وہ گھی ہے جو کہ ایسی گائے گھی دیتی ہے جس نے نہ بچیا دیا آسٹک نہ بچڑا دیا آپ پہلی بارہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ سترہ مہنے کی تھی تب سے وہ گائے گھی دی رہی اور اس گھی سے پربو شریرام للا کی آرتی پہلی آرتی اس گھی سے کی جائے گی پربو شریرام للا کی پران پرتشتہ اب انتیم چلن میں ہیں کار سبک پورم میں دیش بھر سے دیش بھر کی ندیوں سے لائے گئے جل کو سنگرت کر کے رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام جل ہے جو کی دیش بھر کی پویتر ندیوں سے یہاں پر لائے گیا ہے گنگا جل کے علاوہ یمنا کعویری تمام وہ ندیاں جو کی اپنے اپنے راجیوں میں یا اپنے اپنے اسطحانوں میں پویتر مانی جاتی ہیں ان سبھی ندیوں کے جل کو یہاں پر لائے کر ایک اترت کیا گیا ہے صرف بھارت ورشی نہیں بلکہ نیپال اور ان دیشوں سے بھی یہاں پر جل کو لائے گیا ہے جس سے پربورام للا کی مورتی کو سنان کروائے جائے گا پران پتشتہ سے پہلے جو مورتی کو سنان کروائے جاتا ہے اور جو تمام جو پکریہ ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جل کا سنان ہوتا ہے اور یہ جل جو ہے وہ بھارت دیش بھر دیش بھر کی ندیوں سے یہاں پر لے کر آئے گیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھانے کوشش کریں گے جو کی سکھندت جل ہوتا ہے جیسے گلاب جل ہے کیوڑا جل ہے یا پھر مہندی جل کہہ لیجئے جو کی پتیوں سے پھولوں کی پتیوں سے نکالے جاتے ہیں ایسے جلوں کے بیس بیس لیٹر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ رکھے ہوئے ہیں ان سب کو بھی رام للا کے مندر میں لے جائے جائے گا اور وہاں پر جل سنان کے بعد گلاب جل کیوڑا جل مہندی جل اور تمام آن ترکے کی جل ہیں جو الگ الگ جگہ سے آئے ہیں پوری طرح سے اورگینک ان کو ان کے دوارہ بھگوان پربو رام کی مورتی کو سنان کروائے جائے گا پران پتیشتہ سے پہلے جب آیودیا میں بھگوان رام براجوان ہوں گے تو انہی جلوں کے دوارہ ان کو سب سے پہلے نہلائے جائے گا گلاب جل کے دوارہ اتر کے دوارہ گھی کے دوارہ اور یہ پران پتیشتہ کا کارکرم لگ بھگ ایک سے ڈیل گھنٹے چلے گا وہ دوارہ ان سبھی پجارتوں کا استعمال کیا جائے گا جس سے پران پتیشتہ کو سفل پوربک بنایا جا سکے اور اس کے بعد بھگوان رام لیلا کی آرتی کی جائے گی اور پران پتیشتہ کا کارکرم پورا کیا جائے گا مندروں میں آپ نے گھنٹیاں خوب دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چوبیس کنٹل کا گھنٹا اسے کرین سے لے کر آیا گیا ہے اور بھرمو رام شرینام کے بھب مندر میں اس گھنٹے کو لگایا جائے گا فول مالاوں تو سجچت یہ گھنٹا جو ہے وہ مین دوار پر لگے گا اور اس کے لئے دوار بنائے جائے گا چوبیس کنٹل کا یہ گھنٹا ہے اور اس گھنٹے کی گھنٹے کو مندر کے مکھ دوار پر لگایا جائے گا اور اس کو کرین سے لگایا جائے گا حالانکہ وہ دوار ابھی بنا نہیں ہے کار سیوک پورم میں یہ گھنٹا رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گھنٹا کہتے ہیں کہ جب اس گھنٹے کو بجائے جاتا ہے تو اس کی گونج اس کی اواز لگوک تین کلومیٹر تک پھیلتی ہے اتنا بڑا گھنٹا اس کو بنایا گیا اور اس کو بجانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی رسی موٹی رسی اس طرقیتے چیز چاہیے ہوگی جب یہ بجائے جائے گا کہا جاتا ہے کہ اسے مین دوار پر رکھا جائے گا اور جب آڑتی ہوگی اس دوران اس گھنٹے کو بجائے جائے گا حالانکہ ایک عام آدمی کے وست کی بات نہیں ہوگی کہ اس گھنٹے کو بجا سکے اس کے لیے پوری طرح سے ایک میکنزم تیار کیا جائے گا جب اس کو مکی دوار پر لگا جائے گا آیوزہ میں بھگوان رام لیلا کی پران پرتشتہ سے پہلے جگے جگے بھم بے آیوزن کیا جا رہے ہیں رام کتا پارک میں رامائن کا سنچالن کیا جا رہا تھا اور اب بھگوان نام لکشمن امہ سیتا کے روپ میں اس جھاکی کا پرتشن کیا جا رہا ہے آیوزہ کی گلیوں پر آیوزہ کی سڑکوں پر اس سمیں پوری طرح سے بھکتی مہمول ہے ہر چگے پر کہیں پر رام کتا چل رہی ہے کہیں پر رامائن کا آیوزن کیا جا رہا ہے اور کہیں پر جھاکیاں نکالی جا رہی ہیں اسی آیوزنوں میں سے ایک ہے یہ جھلکی آپ جہ سکتے ہیں یہ پوری جھاکی جو ہے جس میں رامائن کے ان پاتروں کو لے کے نکالا جا رہا ہے جس میں رامائن میں جیسے بھگوان نام تھے بھگوان مہ سیتا تھے لکشمن رامان اور تمام کرداروں کو یہاں پر لے کر آیا جا رہا ہے کیمرہ پرتشن سینے کے ساتھ پرشاند گپتا آیوزہ نیوز 24